ہیلو سٹوڈنٹ ویلکم اگن اچھا بھائی کووڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ نے شاید کوچنگ کے جو آخری چپٹرز ہیں مطلب انٹر فیلز کے وہ سکتا ہے کہ آپ نے نام بھی پڑھے ہو تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سلف سٹڈی میں ہلپ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آئیں گے جو پہلے والے چپٹر ہیں اس کی طرف بھی ہم آئیں گے پر پہلے ہم یہ جو لاسٹ چپٹر ہیں ان کا پورشن اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم پریویس میں آئیں گے مطلب جو ارلی آپ کے چپٹر ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایٹرومک اسپیکٹرہ کی بات کرتے ہیں ایٹرومک اسپیکٹرہ بنیادی طور پر ہے کیا ٹھیک ہے اچھا ایٹرومک اسپیکٹرہ بنیادی طور پر ایک سمپلی فیزکس ہے جس میں آپ بات کرتے ہو کس چیز کا ہیئر وی ڈیل اسٹیڈی آف ایٹرومک اسپیکٹرم آپ اسپیکٹرم کی بات کرتے ہو اس کا مطلب یہ کہ آپ بات کرتے ہیں میجرمنٹ آف فریقونسی میجرمنٹ آف ویولینگت اور انٹینسٹی وغیرہ وغیرہ یہ فیزکس کیا کہلاتی ہے اسٹیڈی ایز ایکچولی ایٹرومک اسپیکٹرم دیکھیں تو بڑا سادہ سا مطلب اس کا یہی ہے اچھا سوال اب یہ ہے کہ اسپیکٹرم خود ہے کیا اسپیکٹرم کا مطلب کیا ہے اسپیکٹرم کا مطلب سمپلی یہی کہ ای بینڈ آف کلر ہیویں گی ڈیفرن فریقونسیز این ویولینگت مطلب فریقونسی اور ویولینگت الگ ہوتی ہے نا یہ بینڈ آف کلر کیا کہلاتا ہے اسپیکٹرم کی وجہ سے ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں اچھا اسپیکٹرم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا لائن اسپیکٹرم اور آپ کا کنٹینیس اسپیکٹرم اس طرح کے وہ بی ایویئر پہ پر جنرلی اگر لائٹ کے حساب سے بات کی جائے نا تو ایک آپ کا ہوتا ہے ایبزورپشن اسپیکٹرم اور ایک ہوتا ہے آپ کا ایمیشن اسپیکٹرم ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ تھوڑا سمجھا دوں ایبزورپشن اسپیکٹرم ایمیشن اسپیکٹرم ہے کیا کس طرح سے سنیں جب آپ کسی ایٹم کو انرجی دیتے ہو تو وہ انرجی ایبزورپ کرتا ہے نا اگر اسی ایبزورپشن لائٹ کو اسپیکٹرم یا اس کا اسپیکٹرم اگر بنایا جائے تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں ایبزورپشن لیکن اسی طرح سے اگر ایٹم لائٹ ایمیٹ کرتا ہے ایٹم سے ایمیشن کب ہوتی ہے جب الیکٹرون ہائے تو لو آتا ہے اگر اسی روشنی کو اسی لائٹ کو اگر آپ کسی اسپیکٹرم انیلائیس میں لے جائیں تو وہ کیا کہلاتا ہے that is say to be ایمیشن اسپیکٹرم تو اس طرح سے یہ سوال یہ ہے کہ اسپیکٹرم بنتا کیوں ہے لائٹ کی کون سی پروپرٹی ہے جس وجہ سے بنتا ہے تو بڑا سمپل ہے اس طرح سے کہ لائٹ پروڈیوز اسپیکٹرم ایک اس کی پروپرٹی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈسپرزن تو ڈسپرزن آف لائٹ کی وجہ سے ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکٹرم بنتا ہے لائٹ کا ڈسپرز ہو جانا مطلب بینڈنگ آف لائٹ انٹو کلر اس کا ڈسپرزن آف لائٹ اور جو ڈوائی سسٹم آل ہوتا ہے اسپیکٹرم بنانے کے لیے اس کا نام ہے اسپیکٹرومیٹر ہم اس کو اسپیکٹرومیٹر بھی بولتے ہیں اب یہ اسپیکٹرومیٹر ہے کیا تھوڑا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں آجا سنیں بھی نا مثال کی طور پر کوئی بھی سورس آف لائٹ ہے یہ نا اس کی لائٹ اس طرح سے ڈیفریکٹ ہوتی ہے لائٹ پھیل جاتی ہے اس طرح سے اچھا آگے ہم کیا کرتے ہیں ایک سلٹ رکھ دیتے ہیں سلٹ کا مطلب ہے سمال اوپننگ سلٹ یہ سمجھ لو سمال اوپننگ سلٹ تو لائٹ جب سلٹ سے پاس ہوتی ہے تو دوبارہ سے اس طرح سے پھیل جاتی ہے اچھا لائٹ ریز آپ سمپلی کہہ دو کہ بھئی اس طرح سے اس طرح سے ایسے ہوتے ہیں یہ پیرلل نہیں ہوتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے ان ریز کو پیرلل کرنا ہے تو پیرلل کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کونویکس لینس رکھ دیتے ہیں یہ کونویکس لینس کسی بھی ایک سرفیس پہ آپ نے رکھا ہوا ہے مثال کی طور پہ یہ سرفیس ہے یہ ٹیبل ہے ایسے سمجھ لو اس ٹیبل پہ ہم نے یہ لینس رکھا ہوا ہے کونویکس لینس کیا کرے گا جو ریز آف لائٹ ہے نا ان کو پیرلل کرتا ہے The rays of light are پیرللل سب سے پہلے آپ نے کیا کرا rays کو پیرللل گیا اب یہاں پہ ہوتا ہے آپ کا dispersion section یہاں پہ آپ استعمال کرتے ہو کونسی چیز بیٹا dispers کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ بلتے ہیں dispersion ہم کیسے کریں dispers کرنا مطلب کیا آپ لائٹ کو اس طرح سے بین کروا دیں یا لائٹ کو اس طرح سے آپ توڑ دیں تو یہاں پہ کیا کیا ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو diffraction grating بھی use کر سکتے ہیں آپ نے یہ فستیر میں پڑھا diffraction grating میں کیا ہوتا ہے مختلف silits ہوتی ہیں number of silits لائٹ وہاں سے پاس ہوتی ہے تو وہ بینڈ ہو جاتی ہے bright اور dark میں اگر colorful light ہے تو color ملتے ہیں آپ کو ویبگی اور جو color ہے اچھا نہیں تو ایک اور ہے کہ بھئی آپ پرزم استعمال کر سکتے ہو آپ لائٹ کو پرزم سے پاس کروا دیں کیونکہ دیکھو ذرا ادھر لائٹ جب پرزم سے پاس ہوتی ہے پرزم ایک اس طرح کا میڈیم ہے جس میں ہم بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں کہ refractive index ایک proper لیتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے بینڈ ہو جانے کی وجہ سے ہمیں color ملتے ہیں جو رنگ آپ کو ملتے ہیں وہ کس طرح کیوں گے اگر chromatic light ہے تو color کس طرح کی ہوتے ہیں ویبگی اور جو آپ کو ملتا ہے اس طرح سے وہ ملتا ہے اچھا violet indigo blue green yellow orange red کون سا color ہے جو زیادہ angle of deviation پر ہوتا ہے دیکھو ذرا angle of deviation سب سے زیادہ کس کی ہے violet کی ہے تو violet color کی wavelength وطرح آپ کہہ دو کہ deviation یہاں پہ کہہ دو کہ بہت زیادہ دیسوں میں red میں بھی ہوتی ہے پر relatively کم ہوتی ہے red میں بھی ہوتی ہے پر relatively کہہ دو کہ کم ہوتی ہے اچھا red color کی جو wavelength ہوتی ہے وہ 7000 ہوتی ہے جو violet ہے اس کی wavelength ہوتی ہے 4000 4000 تو یہ light آپ کو دکھتی ہے اس light کا یا اس light کا ہم نام رکھتے ہیں visible light تو visible spectrum آپ کا اس طرح سے ایسے بنتا ہے اگر آپ chromatic light use کروگے تو اگر آپ نے monochromatic light استعمال کی ہے تو پھر آپ کو color نہیں ملتے اس کی جگہ آپ کو کیا ملتا بیٹا یہاں پہ bright اور dark پیٹر ملتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا concept ہے dispersion section کا light dispers کیسے کی جاتی ہے dispersion کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں کوئن کوئی میڈیم چاہیے ہوتا ہے اور اس میں کیا آپ لے سکتے ہو پرزم بھی لے سکتے ہو اور ہم کیا لے سکتے ہیں defraction grating بھی لے سکتے ہیں defraction grating جو آپ نے پڑھا اور اس کے علاوہ کیا لے سکتے ہو آپ rain drop کی بات بھی کر سکتے ہیں یا ہم کیا لے سکتے ہیں heated salt ان کی بھی بات کر سکتے ہیں light جب ان کے پاس ہوتی ہے تو band ہو جاتی ہے مختلف color every color is having different frequencies and wavelength چلو لیے اب آگے تھوڑا ہم یہاں پہ کیا screen رکھتے ہیں اس میں یہاں پہ کیا ہوتا بیٹا ہے کہ screen ہوتی ہے اس screen پہ آپ کو pattern ملتا ہے وہ pattern یا تو ویبگ یار ہوگا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں bright اور dark پٹیاں مٹیاں ہوگی اس طرح سے جس میں آپ لوگ پڑھتے ہوگے زیرو تھرڈر میکزیما ہوتا ہے اپنے deflection گریٹنگ پڑھا ہوگا اور پھر فسٹ ارڈر میکزیما ہوتا ہے آپ کا یہ سیکنڈ ارڈر میکزیما ہوتا ہے کچھ اس طرح سے آپ سمپلی بات کر لو تو اس چیز کو دیکھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں ٹیلیسکوپ کو استعمال کر کے ہم یہ چیزیں یا یہ pattern میں اس طرح سے دکھتا ہے تو دیکھیں یہ arrangement آپ کا spectrometer ہے تو سنو دوبارہ سے spectrometer میں کیا کیا ہوتا ہے کون سے section ہے بابا سنو دوبارہ سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ source of light بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس میں ایک سلٹ بھی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے convex lens بھی استعمال کیا جاتا ہے اچھا اور کیا ہوتا dispersion section ہوتا اور آپ اچھا defraction grating میں آپ نے ایک بات پڑھی تھی وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہو number of silits تو number of silits میں بتا کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے images آپ بن کے ملتے ہیں آپ نے پڑھا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے images ایک ہی جگہ پہ زیادہ ہوں مضوع converge ہو جائیں تو ہم آپ استعمال کر سکتے ہو اچھا بابا تو بات کیا ہوئی تھی کہ آپ کا source بھی ہے silits یہ سارے کچھ اچھا convex lens کا یہاں پہ کام ہے ریز کو پیرلل کرنا اسی لیے convex lens کو یہاں پہ کہتے ہیں کو لی میٹر کو میٹر مطلب the device which keeps all the ray parallel is call as kol میٹر اچھا یہاں پہ کیا ہے یہ table ہے جس وجہ سے ہم lens کو مطلب مختلف angle پہ set بھی کرتے ہیں تو اس table کا نام رکھتے ہیں یہاں پہ turn table جو کہ ہم اپنی مرضی turn کر کے اس طرح سے بنا دیں تو یہ چھوٹی سی کانی ہے سپیکٹرومیٹر کی تو سپیکٹرومیٹر کو استعمال کر کے ہم light کو disperse کر سکتے ہیں light کو ہم توڑ سکتے ہیں مختلف color میں چیک اچھا اب یہ جو آپ کی dispersion ہے نا یہ ہم خاص طور پر discuss کریں گے atomic spectrum کے حساب سے کیونکہ ہم یہاں پہ جو general بات کرنا چاہتے ہیں atomic spectrum دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بابا جس کو آپ بولتے ہو discrete اور دوسرا ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہو continuous okay discrete کے دو قسم discrete کے دو قسم ہیں ایک ہوتا ہے line اور ایک ہوتا ہے کہ دو band spectrum جب کہ continuous spectrum میں سمپل سی بات کرتے کیونکہ آپ مختلف آپ کو color ملتے ہیں یا all the different frequencies are diffused with each other کہ اس کے بیچ میں کوئی boundary وغیرہ نہیں ہوتا یہاں پہ اگر بات کریں line spectrum میں خاص دور پہ تو بڑا سادھ سا concept ہے line spectrum کیا مطلب کہ بیٹا it consist of a series of line اس طرح line ہوتے ہیں اور یوں ہم simply کہہ سکتے ہیں کہ boundary بھی ہوتی ہے اس لئے اس کا نام رکھا گیا line spectrum میں کیا ہوتا ہے اس میں پورا بڑا ایک band ہوتا ہے پر discrete ہے discrete کا مطلب there is a boundary in between two band دو pattern کے بیچ میں ایک particular طرح کا یا particular کچھ اس طرح سے بابا دیکھو ذرا یہ بھی band ہے مثال کی طور پر پھر ایک space ہے brightness ہے پھر ایک اور band ہے پھر space brightness ہے پھر ایک اور band ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں simply کہ یہ band spectrum ہے اچھا عام طور پھر جو spectrum ہے جیسا hydrogen spectrum کی بات کریں تو وہ آپ کو اس طرح سے ملتا ہے پھر عام طور پھر مرکری کی بات کریں تو مرکری کا spectrum آپ اس طرح سے ملتا ہے ان spectrum دیکھنا اچھا جو continuous spectrum ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ مختلف color جو واپس میں diffused ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے diffused ہوتے ہیں کہ they do not have any kind of boundary اور اس میں جو آپ کا completely سات جو color ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اس طرح سے ہوتے ہیں starting from violet to the red یا یہاں پہ آپ کہہ سکتے 4000 سے لے کر 7000 تک جو آپ کا visible spectrum ہے وہ آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو بڑی سادھی سی بات ہے کہ this kind of spectrum is the continuous one ہم یہ دیکھنا چاہتے کہ atomic spectrum جو بنتا ہے یا atomic spectrum کی جو کہنی ہے اس کو ہم کس طرح سی ریل کریں تو یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا آتا ہے کہ atomic model کیا ہے ہم سب سے کے بیچ میں آپ کا positively charge nucleus ہوتا ہے تو سمجھ لو یہ ہے atomic nucleus بہت سارے energy level بھی ہوتے ہیں ہم بات کریں اس energy level کی جو کہ ground state ہم سمجھتے ہیں یا ہم بات کریں اس energy level کی جو کہ valent shell ہے کیونکہ فلال میں بات کر رہا ہوں valent shell اچھا electron ground state میں پہلے سے موجود ہے تو اس کی energy کیا ہوتی constant ہے کیونکہ بورس model کیا کہتا ہے energy of later on in a given shell is constant خود change نہیں ہوتی آپ کیا کریں اس کو energy دیں جب آپ اس کو energy دو گے in the pharma photon تو یہ high energy level میں چلا جاتا ہے تو جو آپ کا ground level کا ہے اس میں سے اس لئے ہم simply کہہ سکتے ہیں کہ یہ high energy level تسلیم کیے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں اب یہ high energy level جو regional وہ ایک حد تک ایسے بھی ہوتا ہے these high energy state یہ سارے جو آپ پڑھتے ہیں اس کا نام ہم کیا رکھتے ہیں بیٹا these are called as excited state اچھا excited state جہاں پہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور region شروع ہوتا ہے جس region کا ہم نام رکھتے ہیں ionization state ionization کا مطلب کیا یہ وہ state ہیں جس میں electron atom سے باہر چلا جاتا ہے مطلب دوسری معنی میں کہہ دو کہ atom کا control ہے وہ یہاں تک ہے ionization بس میں ہے پر اگر کوئی بھی electron ionization state میں چلا جائے تو وہ atom کے پاس نہیں ہے atom کے بس میں نہیں ہے atom کے control میں نہیں ہے اس electron کا نام ہم رکھتے ہیں free electron آپ کہتے ہیں free electron میں conduction ہوتی ہے تو جو conduct کرتا ہے جو current پیدا کرتا ہے ionization state والا ایکسائیٹ state والا electron conduction نہیں کرتا دوسری معنی میں یہ سمجھ چلو بھائی بابا اس کو ہم identify کیسے کرتے ہیں quantum number سے جو ground state ہے یہ quantum number 1 سمجھا جاتا ہے n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4 up to n is equal to infinity یہ سارا کا سارا جو region ہے شروع کہا سے ہوتے ہیں 2 سے پہلی excited state یہ ہے do remember first excited یہ ہے second excited یہ ہے third excited یہ ہے ایسے ہوتا ہے تو excited state جتنی بھی ہوگی اس کا quantum number 1 پلس ہوگا مثال کی طور پہ excited first ہے پر quantum number کون 2 excited 3 ہے پر quantum number 2 ہے پر quantum کے سارے electron جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو atom کی بس میں اس لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ electron جب excited state میں چلا جاتا ہے تو لازمی طور پہ واپس آتا ہے واپس کیوں آتا ہے nucleus کی electrostatic جو attraction ہے اس نے اینی آس کو واپس لیانا ہوتا ہم دوسری معنے میں کہہ سکتے ہیں کہ excited state بنیادی طور پہ کون سے سمجھے جاتے ہیں bounded state bounded کیوں کیونکہ electron یہاں پہ جائے گا تو لازمی طور پہ واپس آئے گا anyhow اور یہ bounded state ہیں دوسری معنے میں these are electron جب یہاں پہ ہو نا it will remain attracted towards a new place یا new player attraction اس کو چھوڑتی نہیں ہے electrostatic attraction اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو energy level ہیں یہ آپ کے negative energy level سمجھے جاتے ہیں یہ negative energy level ہے ٹھیک نا اچھا اب electron جب low سے high جاتا ہے ایک بات اور بابا اس میں میں add کر دوں یہ بھی important ہے اس کو بھی سمجھ لو low to high جب جاتا ہے تو اس کی جو transition ہے وہ direct transition ہوتی ہے مطلب low to high وہ direct چلا جا سکتا ہے پر electron جب واپس آتا high energy to low تو وہ اپنی مرضی کے مطابق آتا ہے ہم دوسری معنی میں کہہ سکتے ہیں اس کی جو transition ہے وہ indirect transition ہے اچھا اس کو ہم ایک example سے سمجھ لیتے ہیں سنو ذرا مثال کی طور پر electron n equal to one میں ہے سنو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس electron کو energy دیتے ہیں تو کیا ہوا یہ electron اوپر چلا گیا اچھا اوپر چلا گیا کیا مطلب مثال کی طور پہ n equal to four میں چلا گیا دیکھو نا low to high transition جو ہوتی ہے نا وہ direct ہوتی ہے پر جب یہ electron واپس آتا ہے تو indirect transition وہ کر کے واپس آتا ہے indirect کا مطلب یہ مثال کی طور پہ بیچ اوپر جانے کی باری ہوتی ہے تو سیدھا چلا جاتا اس لئے ہم کہتے ہیں low to high transition آپ کی direct ہیں indirect transition کون تھی ہے high to low واپس آتا ہے تو کتنی transition کر سکتا ہے سنو یہ واپس جب آتا ہے تو four سے لے کر three میں بھی آسکتا ہے یا four سے لے two میں بھی رکھ سکتا ہے یا four سے لے کر one میں بھی رکھ سکتا ہے مطلب جو electron four سے آسکتا ہے وہ کتنی transition کر سکتا ہے تین four سے کتنی possible transition ہے اب سنو اگر four والا electron three میں آیا تو three سے آگے وہ کتنی کر سکتا transition two میں بھی آسکتا یا directly one میں بھی جا سکتا ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں two transition یا two transition اور بھی four والا electron اگر two میں رکھ گیا تو ایک اور transition ہو جاتی ہے تو کل ملا کے transition کتنی ہوئی three plus two plus one چھے transition آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ n is equal to four to n is equal to one کتنی transition ہیں آپ سمپلی کہہ سکتے کہ there exist six transition six possible transition ہیں چلو اب سریعہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ number of transition ہم معلوم کریں اس کا طریقہ یہ ہے سنو گر آپ number of transition معلوم کرنے کا بڑا سادھا طریقہ میں آپ بتا دوں وہ یہ ہے کہ باقی بے جاتی مطلب پہلے آپ نے کیا کرنا ہے difference اور پھر ہم کیا کریں جو difference آپ کو ملے جیسا کہ اب چار مائنس ون دیفرنس کیا ہے آپ 3 آیا اب number of transition معلوم کرنی تو کیا کرنا ہے جو difference ہے وہ کم کرتے جاؤ اور add بھی کرتے جاؤ جیسا کہ 3 ہے نا تو 3 plus 2 plus 1 اگر یہاں پہ difference ہے 5 تو ہم کس طرح سے number of transition معلوم کریں 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 ایسے کرو decreases by 1 بھی کرو اور add بھی کرتے جاؤ تو number of transition آپ کو یہاں سے من سکتے تو do remember کسی بھی atomic model میں جو transition کی تعداد ہے وہ ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں پہلے difference دو اور پھر difference کو کم کرتے جاؤ اور add کرتے جاؤ یہ بات ہم کب کر رہے ہیں indirect transition کی indirect transition کا مطلب گیا we are dealing higher energy to lower energy level تو یہ چھوٹی سکانی atomic model کی آپ سمجھ لیں اسی کے بنیاد پہ ہم spectrum کی بات کریں گے یا ہم spectral analysis کے ساب سے discuss کریں گے فیلال آپ یہ note کر لیں اب ہم آتے ہیں atomic spectrum بے